بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امین کرتی ہوں آپ سب بلکل حیلی سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنا رمضان کا تھرڈ فرائیڈے کا سہری ٹول افتار روٹین بلوگ شیئر کروں گی چلے آئیں جی اپنا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تقریبا پونے دو کا ٹائم ہو رہا تھا جب میں اٹھی تھی یہ رات کے پونے دو ہیں تو اب میں وضوح کروں گی اور جس کی نماز پڑھوں گی پانی ابھی بھی بہت زیادہ تھنڈا ہے یہاں پہ بھی بڑی تھنڈ ہے یہ ہے کہ ایک دو دن سے دوپ پڑھ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی تھنڈ ہے پنکھے بھی نہیں چلے تو آپ میں جب تائے گا کہ آپ لوگ کے وہاں پہ ویدر کیسا ہے اور اس کے بعد میں وضوح کر کے نماز پڑھوں گی اور پھر میں قرآن پاک پڑھ لوں گی اچھے یہ ٹائم اتنا پر سکون ہوتا ہے یہاں آرام سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے دن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام کی ٹینشن ہوتی ہے میں نے یہ کرنا ہے افتاری بنانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اتنا سکون سے نہیں پڑھا جاتا جو اس ٹائم قرآن پاک پڑھنے کا سکون اور مزہ نہ کوئی بولنے والا نہیں ہوتا وہ پر سکون محول اور قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور جی سواتین ہو گئے تھے اس پارا پڑھ گئے میں فری ہوگی تھی اور یہاں پہ ازان ہو رہی تھی اس کے بعد اب میں اپنے لئے لیمن وارٹر بناؤں گی اور اس کے بعد مجھے کرنا ہے ایکسرسائز رمضان نہ بھی ہوتا میں یہ ڈرنک گلاس میں لیتی ہوں پہلے میں کافی لے لیتی تھی لیمن ڈال کے اب کیونکہ گرمیاں آنے والی ہیں تو میں کافی کو وائٹ کریں ویسے میری کافی ختم ہو چکی ہے تو یہ لیمن وارٹر جو ہے نا یہ فیٹ بڑھنے گا پانی میں اتنا گرم کر لیتی ہوں جو میں ایک ایک سیپ کر کے پیس ہوگو تو اپنا لنک پینے کے بعد نا پھر میں آنگی ایکسرسائز کروں گی ابھی بیسے افتاری میں سوری سہری میں جو ہے نا تھوڑا ہی ٹائم ہے کیونکہ بیسے نایت تو اتنی حاصل سہری بنانی ہوتی تو یہ ہے کہ جلدت ہی کام ہو جگہ ایکسرسائز کرنے کے بعد جی میں اپنے کچھن میں آگئی تھی ماما اپنے کچھن میں روٹی اور پراتھا بنا لیں گے اور باقی جتنے ایکسٹرہ کام ہیں یعنی کہ سالن گرم کرنا دودھ گرم کرنا ایک وغیرہ بنانا وہ میں اپنے کچھن میں کر لوں گی تو سب سے پہلے جی اس میں کام کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں سائی چیزوں کلیکٹ کر لوں اس کے بعد مجھے دور دور جانا نہ پڑے کہ فلان چیز نہیں میری یہ نہیں میری وہ نہیں میری تو یہاں پہ جی میں سائی چیزوں کلیکٹ کر لی تھی اپنے لئے میں اپل کٹ لوں گی اور آپ کو میں اس میں بتاؤں گی بھی کہ میں نے سہری میں میں سہری میں کہ آج کل کیا لے رہی ہوں اور باقی ہے ابھی دودھ گرم ہو رہا تھا اتنی دیر میں میں اپل کٹ لوں گی اپل ہی اتنے اچھے تھے اتنے مطلب یوسی تھے پہلے میں نے سوٹر سینڈ کہ ان کو پیل آف کر لوں لیکن وہ اتنے مزی کے تھے بیسے تو پھر میں نے ان کو پیل آف نہیں کیا اور باقی میں اس میں پھر سالر میں گرم کر لوں گی سپیکٹیز رات کے بجے پہ تھی وہ گرم کر لوں گی اور میرے پاس انڈے میں نے بنایا تھا ہافری آج بنا رہی ہوں تو ایک بنا لوں گی تو پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور مجھے بھی آئل زیادہ ہی لگ رہا تھا کیونکہ ناسٹک میں آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی آئل ڈالنے کی اب میں اس میں انڈا ڈال دوں گی اچھا آپ مجھے بتایا کہ آپ لوگ کے گھر میں آف رہی ہے ایک گھر کسنا کھائی رہتا ہے ہمارے ہاتھ بلکل کچھی زردی ہونا وہ والا پسند کیا رہتا ہے ایونکہ زردی ٹوٹ بھی جائنا تو اس کو بھی کوئی ایک سیپٹ نہیں کرتا ہے یہ والا میں نے نہیں لینا تو یہاں بھی احتیاط سے میں اٹھا رہی تھی اور ناسٹک کے برطن میں آپ کوئی ہو چمر نہیں دگا سکتے ہیں تو اس لیے یہ کامنا بڑا ٹاسکنگ ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلے میں نے سوچ رہا تھا کہ میں سالن میں گرم کر لوں گی لیکن پھر میرے پین میں سالن گرم کر لیتی ہوں سالن فریج کا لگا ہے اس میں میں تھوڑا سا بلکل پانے ڈالوں گی اور اس کا میں کور کر دوں گی بڑا اچھا سا سالن گرم ہو جائے گا اور سالن گرم ہونے کے بعد اب بھی سفتہ سہری میں بلکل تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا تھا اور اب میں اس کی پلیٹنگ پیرا کر لوں گی یہاں پہ سوائے سپیگٹیز میں گرم کر لوں گی بس اسی طرح سہری کی روٹین جاری ہوتی ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے کوئی ابھی تک اٹھ کھانے کا مزہ بھی ان کے ہاتھ کھئی آتا ہے اپنے ہاتھ کا پراتھا کھانے کا بلکل بھی مزہ نہیں آتا تو سالن میرا گرم ہو چکا تھا جو کہتے ہیں نا روٹیاں ماہوں کے ہاتھ کی اچھی لگتی ہیں تو واقعہ میں بلکل صحیح کہتے ہیں خود جتنی مرضی اچھی بنانی آتی ہے لیکن ماہوں کے ہاتھ کی اچھی لگتی ہے مثل مجھے روٹی نہیں بنانی آتی ہو گیا کہ پراتھا بھائی چنس کبھی کبھی صحیح بغیرہ بنا لیتی ہوں لیکن روٹی مجھے ابھی تک نہیں بنانی آتی باقی الحمدللہ ساری کو کنگا دیا تو یہاں پہ ہماری سہل جو انہا وہ ڈن ہوگی تھی میں نے بنا لی تھی مامانی بھی پراٹے بگرہ بنا لی تھی اور اب اپنا میں جو تھامنیل ورپ پیپ بگرہ وہ میں اپنی کچن میں لے دی کیونکہ میری کچن کی لائٹ مجھے بڑی مناسب سی لگتی ہے باقی کہیں پہ میں لونہ ٹیبل بگرہ سیٹ کروں تو ایک طرف سے لائٹ ہوتی ایک طرف سے نہیں ہوتی تو یہاں پہ نہیں میں نے اپنی فلیٹ میں پھولوں کھانے رہ لیں ان میں بہت زیادہ کلشم ہوتا ہے کیونکہ میں ڈائٹ کرتی ہوں تو پھر میں یہ ضرور لے لیتی ہوں کبھی میرے بھول بھی جاتا ہے کبھی یاد رہتے ہیں تو میں تو لازمین کو لیتی ہوں یہ جی سہری تھی سہری کرنے کے بعد سواچار ہو گئے تھے اور میں سہری کر کے فریہ ہو گئی تھی اور میں سوچا تھا کہ برطن وغیرہ واش کرلوں بھی ازان میں نہ تقریباً دس کے منٹ یا ساتھ کمیٹنا رمیننگ تھے تو میں نے اب برطن وغیرہ واش کرلوں گے اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے اور پھر ہم سو جائیں کہ ساتھ کے ساتھ برطن دو تیروں تو بڑا سکون سا مل جاتا ہے اور پھر آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی تو یہ جتنے میرے پر برطن تیرہ پانچ کمیٹ میں یہ واش ہوں گئے تھے لیکن اگر کبھی میں بلوگ وغیرہ بنا رہی ہوں تو پھر نا ان کو پانچ سے ساتھ منٹ بھی لگ جاتا ہے کیونکہ پھر آپ نے شوٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر کہیں کلپ بند کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ دی میں نے برطن وغیرہ واش کر لی تھی اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم سو جائیں گے پھر سو گے ہم اٹھیں گے تقریباً دس پچے ہم اٹھے تھے اور یہ جمعہ کا دین ہے تو ایک تو نا جمعہ والے دین چار بہنے دین ہوگے ہیں بلکل بھی گیس نہیں ہوتی تو انسانیں شاور وغیرہ لینا ہوتا ہے ریش فریش وغیرہ ہوتا ہے جمعہ کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے تو بندہ کیا کر رہے تو کم سے کب جمعہ والے دین تو گیس آنی چاہیے نا تو یہاں پھر میں ماما نے سوائی ویجیٹیبلز لا بزار سے لے کیا ہی تھی وہ رکھی ہوئی تھی اور اب یہ ان کو فریج میں لگا دیں گی جو یوز کرنے پر یہ ان کو یوز کر لیں گے دھنیا وغیرہ جو ہے نبو ہم صاف کر کے پھر اس کو یا تو فریز کر لیں گی یا پھر اس کو ڈرائے کر کے رہ دیں گے یا پھر ہم جتنا استعمال کرنے اس کو کر لیں گے تو یہ دھنیا تھا یہ پدینہ تھا پدینہ آج کے لیے میں جس کی ڈرنک بنا رہی ہونا میں وہی بناوں گی اور اس کے بعد جس فائیو کرنے لگی تھے چاہا آج نا ٹائم بہت زیادہ لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ مجھے سفائی جو ہے نا وہ بھی کام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو یہاں پہ جی میں نے چھاڑو لکھا لی تھی گھر کی اور میپنگ بھی کر لی تھی اس سے پہلے میں نے گھر کی ساری چیزیں اٹھائی تھی بھی میں نے ڈسٹنگ بغیرہ کی تھی اور یہ ہے کہ ایک اچھا سا لپ دن میں آپ کو سفائیو جارا کرنے کے پر اچھا سا فیل ہو رہتا ہے تو تقریبن ڈیٹ کو بجے میں فری ہوئی تھی اور آج جو اتنا لیزی جیسا کیونکہ اگر تو صبح صبح آپ سفائیو کرا کر کے فری ہو جانا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی وائپس آ رہی ہوتے ہیں تو آج جمعہ کی وائپس آ رہی تھی کیونکہ جمعہ ہو رہا تھا تو ابھی جمعہ جو ہے نا سٹارٹ ہی ہوا تھا تو میں نے اب وضو کر لیا میں نے کہا چلو شاور ہو گیا تو نہیں لیا چلو نماز ہو گیا پڑھ لیتے ہیں جب گیس آئے گی تو پھر وہ بھی لے لیں گے تو یہاں پہ میں نے زہر کی نماز پڑھ لیتی اس کے بعد گرانپک ویرہ پڑھ لیا تھا تو ساڑھے تین ہو گئے تھے جب میں گیس آئی تھی سوری دھائی بجے گیس آئی تھی اور پھر جی اب ہم جمعہ کے لیے ریڈی ہو جنگے جمعہ تو گزر چکا تھا لیکن پھر بھی چلو ریڈی ہونا تو ضروری تھا اور اس کے بعد ہم تھوڑا ستیار شہر ہو جنگے مجھے نہیں پتا اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ادرک والی درنک جو ہے وہ نہیں پیے گا تو بس میں ان کے لیے ہی ادرک والی بناوں گی اور مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ میں کتنا ادرک اس میں ایڈ کروں تو بہرحال میں نے پھر احتیاسی ادرک ایڈ کر دیا تھا اور چکندر جو میرے پاس سا میں نے ہاف چکندر ایڈ کر دیا پہلے میں تھوڑا ایڈ کیا تھا پھر مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے مزید ایڈ کر دیا اب اس میں میں چار لیمن سکویز کر دوں گی اگر بعد میں کھٹا وغیرہ کم لگے تو بعد میں بھی ایڈرسٹ ہو سکتے ہیں نمک جو ہے میں اس میں ہاف ٹیبل سپون کی قریب ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں ایک مک کے قریب پانی ایڈ کر کے اس کو گرینٹ کر دوں گی اور یہ ہماری اچھی سی مزیدار سی ڈرنک تیار ہو چاہی گی اچھا اس ڈرنک کے مزید کی بات ہے اس میں کھٹا اور جو نمک کہنا وہ آپ بات میں بھی ایڈرسٹ کر سکتے ہیں تو اچھے سے اس کو چھان لوں گی یہ کرنے کے بعد مجھے اپنے لئے ایڈ کرنی تھی جس میں میں نے سیم یہی ڈرنک تھی پس میں نے اترکے بگیر ایڈ کرنی تھی میں ایک جگ ایڈ سے بناؤں گی جس میں میں تقریبا سات سے آٹھ کے قریب لیمن سکویز کروں گی اور میرے پاس باقی جو رمیننگ شکندر تھا نا وہ ایڈ کر دوں گی اور نا میرا جگ کیونکہ چھوٹا ہے تو میں پھر ایک دم ہی نہیں بناوں گی کیونکہ پھر یہ باہر نکل جاتا ہے اور سارے گرانڈر اور سب کچھ جو نہ گندہ کر دیتا ہے تو جتنا میرے پاس مٹیریل تھا نا اس کو میں تین پوشن میں کر کے بناوں گی تو تھوڑا ڈالتی جاؤں گی اور پھر بناتی جاؤں گی تو آلماس میرے پاس دو کپ کے قریب پودینہ تھا ایک بڑا شکندر تھا اور اس میں ایک جگ میں جائے گا نمک جو جائے گا وہ ایک ٹیبل سپن نمک جائے گا اور سات سے آٹھ جو ہے نا وہ لیمن جوز جائیں گے تو اس طرح کر کے نا بس میں نے تینوں چیزوں کو ڈیوائیڈ کر لیا تو راجہ افتاری میں کچھ بھی نہیں تھا بنایا کیونکہ پہلے سی ڈیسائڈ تھا جو ہم رومینک سالن وغیرہ پڑھے ہیں انہیں کو کھائیں گے اور ساتھ میں یہ جبابا کوڑے سوری سمو سے لے آئے تھے ان کو میں نکال لوں گی اور بس یہ تھی افتار کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ایک دو سالن تھوڑے تھوڑے سے فریج میں پڑھے تھے تو وہ والے یوزو جنگے ساتھ نمی ماماج فریش سلاد لے کہیں تھی تو ہم زیادہ تر وہ ہی کھائیں گے میں تو وہ ہی کھاؤں گے کیونکہ ایک تو ڈائیٹ کے لئے بہت اچھی ہے اور دوسرا جب ٹیبل پہ کوئی چیز نہ نہ اور پھر دل بھی نہیں کرتا کوئی بڑی ہی ہے تو بس وہ ہی کھانی ہے جب آپ کے پاس اتنے لوازمات ہونا تو پھر دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا تھوڑا کالو لیکن جب ڈائیٹ پہ ہونا پھر conscious میں رہتی ہوں کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں تو یہاں پہ جی میں نے میلن بھی کٹ کر لیا تھا اور اب ہم اپنی ٹیبل سیٹ کر لیں گے اور سموسوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں نیکس میں بلکل ہیلتی افتار ہے سلاد تھی میلن تھا اور ایپلز تھے اور ڈرنک بھی بڑی زیادہ ہیلتی اور بڑے ریفریشنگ سی ڈرنک ہے بلکل ڈائیٹ فلو لائے گئے ڈرنک تو بس یہی تھی میری آج کی افتار اور یہ دیکھیں یہ میری پلیٹ ہے جس میں میں نے سب چیز تھوڑی تھوڑی لے لیا ہے اور یہی تھی میرے آج کا ولوگ اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرن کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھانکس فار واشنگ